اس میڈیول کے اندر ہم لوگ current account تھوڑا سا discuss کرتے ہیں جو last identity equation ہم لوگوں نے discuss کی y is equal to c plus i plus g plus nx اس کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں and then foreign and deadness کی بات کرتے ہیں principally ہوتا کیا ہے جو ہم لوگوں نے identity بنائی تھی close economy کے اندر وہ یہ بولا کہ y is equal to c plus i plus g that means جتنی بھی income ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ کسی نہ کسی form میں consume ہو رہی ہے اب دوسری سائٹ پہ جب ہم نے open economy ساتھ add کیا اور یہاں پہ جب open economy کی بات کی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے net exports that means exports اور imports کو add کیا اب یہ بڑا rarely ہوتا ہے یہ بڑا common نہیں ہے کہ آپ کی جو exports ہیں اور imports ہوں وہ آپس میں برابر ہوں تو جب یہ difference آتا ہے اسے آپ یہ جو exports اور imports کا difference ہے اس کو ہم current account کہہ رہے ہیں تو current account میں ہم اس کو notationally لکھتے ہیں c a that is exports minus import اب اس point in time کے اندر اگر ہم currently پاکستان کا case دیکھتے ہیں اس post developing country ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو last years کے اندر جو trends چل رہے تھے تو آپ کی جو exports تھی وہ 25 billion کے round round تھی اور جو آپ کی import تھی وہ آپ کے پاس almost 45 billion dollars کی تھی تو you can see کہ ایک بڑا جو gap ہے آپ کے پاس imports اور exports کی form کے اندر اب یہاں پہ آگے چل کے ہم جیسے جیسے concept کو پڑھیں گے مزید چیزیں add on کرتے چلے جائیں گے for simplicity ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس current account کے اندر صرف exports یا exports اور imports کا ہم difference لے رہے ہیں although ایسا نہیں ہے اس کے اندر آپ کے پاس دوسری transfers بھی آتے ہیں جنہیں آپ net unilateral transfers کہتے ہیں of income یہاں پہ ہم لوگوں نے ان کو fix کر دیا ہوا ہے اب واپس آتے ہیں GNP والے concept ہم نے تو یہ بولا کہ if GNP is produced in an economy that must be equal to national income اور suppose کہ جتنی بھی GNP produce ہوئی ہے income produce ہوئی ہے آپ کی economy کے اندر that must be spent اب اس case کے اندر اگر آپ دیکھیں تو over spending آ رہی ہے over spending کیسے آ رہی ہے کہ ایک country ہو سکتا ہے کہ ملک کی جو GNP ہے یا income ہے suppose وہ 100 billion ڈالر ہو صرف لیکن وہ 120 billion ڈالر کو جو ہے وہ consume کر رہا ہے اب یہ بڑا interesting case develop ہوتا ہے کہ آپ کی income کم ہے اور آپ کے expenditures زیادہ ہیں تو اب کیا ہوگا یہ جو deficit ہے یہ cause کرے گا boring کو کہ nation کو اس gap کو پورا کرنے کے لیے boring کرنی پڑے گی اب اس وجہ سے over the period of time اس particular section کی importance macro economics کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب foreign indebtness اگر آپ دیکھیں developing countries کا اور پاکستان کے اگر بات کریں خاص طور پہ تو you will see کہ پاکستان کے debt problem ایک significant problem ہے جو پاکستان ابھی pays کر رہا ہے تو current account deficit میں بھی ہو سکتا ہے اور surplus میں بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کسی اور طریقے سے بھی اگر ہم study کریں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ current account is basically difference between income and consumption of the country اگر اس اس کو equation wise اگر لکھنا چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں ca is equal to y minus c plus i plus g تو wise income جو ہم نے بات کی اس میں سے جو کسی نیشن کے سارے expenditures کو minus کر دیں تو آپ کے پاس current account آ جاتا ہے اب current account deficit بھی ہو سکتا ہے اور current account جو ہے وہ surplus میں بھی ہو سکتا ہے وہ nations جو اپنی income سے کم خرچ کرتے ہیں اپنی income سے کم خرچ کرتے ہیں ان کا current account ہمیشہ surplus میں ہوگا اب وہ countries جو اپنی income سے زیادہ spending کرتے ہیں ان کا جو current account ہے وہ ہمیشہ deficit میں ہوگا سکتا ہے تو آپ پاکستان سکتا ہے پاکستان کہ یہ بڑے classical example ہے بکاوز جو سٹوئنٹ جو ہیں جو اس لیکچر کو سنیں گے they are living in پاکستان تو you can understand کہ یہاں پہ جو current account کا جو problem چلا رہا ہے اس کی وجہ سے پوری economy کی direction کیونکہ آپ کے ریسورس نہیں ہیں آپ کی income generation ہوگی then آپ consumption کریں then you can grow but یہاں پہ case یہ ہے کہ income اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی لیکن آپ کے expenditures بڑھ رہے ہیں چاہے وہ c کی form میں ہو i کی form کے اندر ہوں اور g کی form کے اندر ہوں تو یہاں پہ یہ ایک phenomena رہتا ہے اب state کرے گیا جیسے ہم نے پاکستان کی example دی اب income کم ہے expenditures زیادہ ہیں that means we have to borrow from another country اس country سے borrow کریں جن سرپلس ہوگا current account because we are in deficit تو یہ بڑی simple چیزیں ہوتی نہیں ہے we will understand with the passage of time but for the simplicity I basically ایک idea دے رہا ہوں کہ آپ کو موٹا موٹا تھوڑا سا پتہ چل جائے کچھ next modules کے اندر ہم مزید اس کی details میں جائیں گے اور we will see کہ کس کس طریقے سے کس کس angle سے ہم اس کو study کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سپوز ہم اس ہم بارنگ کریں گے جہاں پہ current account surplus چال رہا ہے ان کی income زیادہ ہے ان کے خرچے کم ہیں اب جب ہم ان سے import کریں گے تو اس case کے اندر کیا ہوگا یا اگر ہم ان سے boring کریں گے ہم ان سے جو پیسہ لے رہے ہیں وہ کس لیے لے رہے ہیں اپنی present consumption کو پورا کرنے کے لیے اور اب future ہم ان کو promise کریں گے suppose کہ ہم دو سال کے بعد ایک سال کے بعد یا آپ کے پیسے واپس کریں گے پھر ہم ultimately کر کیا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی present consumption کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں at the cost of future consumption کیونکہ جب ہم نے future میں پیسے دینے ہیں تو وہ اس وقت ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہے جہاں سے ہم لوگوں نے وہ current point and time کے اندر پورا کرنے کے لیے پیسے لیے اب you can understand the significance of this particular section جس کو آپ current account کہتے ہیں یہ آپ کی drive کرتا ہے patterns کو کہ resources کس country سے نکل رہے ہیں اور کس country کے اندر جا رہے ہیں and then future payments کی بات ہوتی ہے پھر linkages کی بات ہوتی ہے اسی وجہ سے international macro economics کے خاص طور پہ بات کریں تو بہت سے countries ایک دوسرے کے ساتھ dependent ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جب بھی ان کی income generation capacity سے زیادہ consumption ہوتی ہے تو ان کو boring کرنی پڑتی ہے تو boring کہاں سے ہوگی صرف کے پاس جو current account کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ work کرتی ہے تو اس کو ایک example کے ساتھ بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں پھر ہم یہ show کریں کہ current account کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی moment ہو رہی ہے